سیف سٹی ٹی وی سرگرم آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے ایک اور شہید کہلے خانہ کو ان کی پسند کے مطابق گھر فراہم کر دیا پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پوکار ون فائف سینٹر میں 68343 ایمجنسی کالز محصول ہوئیں 5691 کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ 50,00052 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹیفیک قوانین کی خلاف ورزی پر 5130 الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچل پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے 1177 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی شاہب باش خانے وال پولیس شاہب باش بینال ازلائی موٹر سائیکل چور لاہوری گینگ کا سرگرم رکن گرفتار سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے پولیس ملازمین اور ان کے اہلے خانہ سے ملاقات کی آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کو رلیف راہم کرنے بارے احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب نے کونسٹیبل عمران خان سب انسپیکٹر محمد اسغر خان انسپیکٹر زہیر الدین بابر اے ایس سائی محمد رمضان کونسٹیبل نور احمد کی درخواستوں پر رلیف راہم کرنے بارے احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب نے پرموشن ریکیوٹمنٹ اور ویل فیر سے متعلقہ دیگر درخواستوں پر اہلکاروں کو رلیف راہم کرنے کے احکامات بھی جاری کیے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کے محفوظ خواتین ویجن پر عمل درامت پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کی خواتین پولیس کمیونکیشن آفیسرز کے لیے ہاؤسٹل بنانے کا آغاز کر دیا گیا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف نے قربان لائن میں مختص کردہ جگہ پر ہاؤسٹل کی بنیاد رکھی تھی ہاؤسٹل دو سو بیٹس پر مستمیل ہوگا اور ایک سال میں مکمل کیا جائے گا سیف سٹیز میں کام کرنے والی خواتین پولیس کمیونکیشن افسران کی رہائش کے مسائل حل ہوں گے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف نے لیڈی پولیس کمیونکیشن آفیسرز کی رہائش کے مسائل کو حل کرنے کا وعدہ کیا تھا لیڈی پولیس کمیونکیشن آفیسرز نے ہاؤسٹل بنانے پر وزیر علیہ پنجاب کا شکریہ ادا کیا محکمہ محولیات اور سیف سٹیز سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموع طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے چانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹیز سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموع طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس دو سو بارہ ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو تیس پنجاب یونیورسٹی ایک سو تیس اور سیف سٹیز آثورٹی میں ایک سو بیس ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرینہ صحت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے واہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کودے کو ہرگی زاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائیو پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور پنجاب پولیس اپنے شہدہ کے اہلے خانہ کی ویل فیر کے لیے سرگرم آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ایک اور شہید کے اہلے خانہ کو ان کی پسند کے مطابق گھر فرہم کر دیا ناروال پولیس کے شہید سب انسپیکٹر زیااللہ خان کے اہلے خانہ کو ان کی مرضی کے مطابق لاہور میں ایک گھر دیا گیا شہید کے اہلے خانہ کو تمام سہولیات سے اراستہ لاہور کی نیجے سوسائٹی میں فلیٹ خرید کر دیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا سب انسپیکٹر زیااللہ خان شہید کی لازوال قربانیوں کو بھرپور خراج یہ تحسین آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سب انسپیکٹر زیااللہ خان شہید نے جان کی پرواہ کیا بغیر ختمناک مجرمان کا بہادری سے مقابلہ کیا یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز